بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 7 کے ہسٹری کی بک پر ہے اور یہ ہے بچو نیشنل کرکرم 2022 آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا یونٹ نیمبر 4 مسلمز ان ساؤتھ ایشیا اس کا ایک ٹاپک ہے دغز نوید اس کو ہم ڈسکس کریں گے آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب پڑھنا ہرگز مت بھولئے گا سب بچے پیج نمبر 67 کو اوپن کر لیں دغز نوید 9.77 to 11.86.80 غز نوید کا دور خلافت کہاں اس سن سے اس سن کے دوران دغز نوید روز ٹو پاور ان غزنا which is situated in present day افغانستان غز نوید جو کہ اب طاقت میں آ چکے تھے یعنی وہ سلطنت کو سنبھال رہے تھے غزنا کی سلطنت کو اور غزنا جو ہے وہ کیا ہے وہ افغانستان کا موجودہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اس پر انہوں نے جو ہے نہ حکومت کی غز نوید نے محمود غز نوی was the most important ruler of the غز نوی dynasty محمود غز نوی جو تھے وہ بہت ایک اہم اور بہت خاص جو ہیں وہ سربراہ رہے غز نوی ڈائنسٹی یعنی غز نوی سلطنت کے he ruled between 998 to 1030 AD ان کی حکومت کا دورانیاں 998 سے 1030 AD کے دوران کا تھا overall the غز نوید empire lasted for 157 years جو یہ غز نوید کی جو یہ سلطنت اور حکومت تھی وہ 157 years یعنی 157 سال چلی next topic محمود غز نوی invasions of south asia محمود غز نوی کا south asia پر حملہ کرنا اس میں کیا چیزیں شامل ہیں وہ اب ہم اس passage میں read out کریں گے محمود غز نوی is considered among one of the mightiest king in the muslim history محمود غز نوی کو مانا جاتا ہے ایک سب سے بہت سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ مسلمانوں کی تاریخ میں he was born in 927 وہ 927 AD میں پیدا ہوئے محمود غز نوی became a king محمود غز نوی بادشاہ بنے when he was about 26 جب ان کی عمر 26 years تھی محمود major rule was in افغانستان محمود غز نوی جو ہے انہوں نے اصل میں جو حکومت کی ہے وہ افغانستان پر کی ہے but he added many areas of south ایشیا لیکن بعد انہوں نے اپنی سلطنت میں وہ شامل کرتے گئے ساؤت ایشیا کے بہت سارے علاقے to his empire اپنی سلطنت میں محمود غز نوی attacked محمود غز نوی نے حملہ کیا and invaded south ایشیا about 17 times 17 مرتبہ محمود غز نوی نے south ایشیا پر حملے کر کے بہت ساری جگہیں اپنے نام کی each time ہر دفعہ he emerged victorious وہ فتح حاصل کرتے because of his successful war strategies ان کی جو ہے نا اچھی جو جنگ کی وہ تھی نا منصوبہ بندی وہ بہت اچھی تھی جس کی وجہ سے جنہوں نے 17 دفعہ ملا کیے اور 17 دفعہ ہی وہ کامیاب ہوئے ان حملوں میں یعنی انہیں فتح حاصل ہوئی یہ دیکھیں بچوں نیچے تصویر بنیوی ہے top of محمود غزنوی محمود غزنوی کا جو محل تھا اس کی تصویر بنیوی ہے یہ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف پیج نمبر 68 پر his most well known conquest was that of سنند in 1024 AD 1024 AD میں جو سب سے بہترین فتح تھی وہ کی گئی تھی کس نے محمود غزنوی نہیں کی تھی وہ فتح حاصل کی تھی اور وہ کی کیا فتح تھی سنند کا مقام ہے جو کہ انڈیا میں موجود جگہ ہے اس کو انہوں نے فتح کیا تھا وہاں پر بہت سارے ٹیمپلز موجود ہیں جہاں ہندو ورشپ کے لئے جاتے ہیں سنند was a city of in گجرات خرطق وار and was ruled by ہندو king بہمانہ one اب وہ بتا رہے ہیں کہ سنند جو ہے وہ ایک شہر ہے گجرات والی جگہ پہ گجرات میں اور وہاں پر ایک ہندو بادشاہ نے حکومت کیا جس کا نام بہمانہ تھا this city was known for its famous temples where the ہندوز were used to worship their ideals یہ شہر بہت زیادہ مشہور ہے اپنے عبادت گاہوں یعنی temples کی بنا پر جہاں پر ہندو آتے ہیں اور 1026 AD میں محمود غزنوی نے ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا سونند پر تاکہ اس کو فتح کر سکے جبکہ آپ جانتے تھے محمود غزنوی ہیں یہ جانتے تھے کہ راجپوت جتنے بھی سربراہ ہے سارے مل کر بچاؤ کریں گے سونند کا لیکن پھر بھی انہوں نے اس شہر کو فتح کیا محمود غزنوی کی جو فتوحات ہیں ان کے کیا اثرات تھے محمود انویزن پلیڈ ان امپورٹن رول ان سپریڈنگ آف اسلام انڈیا محمود غزنوی کے جو حملے تھے اور جو فتوحات تھیں وہ بہت اہم کردار انہوں کے پھیلنے میں اور کس جگہ پر انڈیا پر انڈیا 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 انڈیان انڈورمس ویلت was taken away to غزنوی اس کے علاوہ جو بھی انڈیا جو ہے پیسے تھے جو بھی ان کی یہ کہلو مال و دولت تھا سب کچھ جو ہے اب وہ غزنوی کے پاس تھا جس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے محمود conquist paved the way for the muslims conquest of انڈیا محمود غزنوی کی فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے بہت سارے رستے کھلے انڈیا میں the weakness of local indian rulers was exposed and that made india more unstable اس کے علاوہ محمود غزنوی جب حملہ کیا کرتے تھے اسے یہ پتہ چلتا تھا کہ انڈیا پہلے پرانے rulers ہیں جو وہاں پر حکمران ہیں وہاں بہت زیادہ کمزور ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں ایک بے سروسامانی کا عالم ہو جاتا اور محمود غزنوی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ کرتے اور جنگ میں فتح حاصل کر لیتے سلطان محمود غزنوی نہیں اٹھاتے ایمپائر بائی ایمپائر 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 سون دا ایمپائر فیل ایمپائر ایمپائر سنجھا 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 سلطان محمود غزنوی جو خود تو جنہ نے اپنی سلطنت کو بہت آرگنائز رکھا بہت سنجھا سلجھا کا رکھا لیکن کیا تھا کہ ان کے آنے ان کے بعد جو بھی آئے ہیں بادشاہ ان کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو غزنوی سلطنت ہے یہ ختم ہوتی چلی گئی اور یہاں تک ان کے ہاتھ سے انڈیا بھی چلا گیا یعنی انڈیا کی سرحد جو بھی چھوٹے چھوٹے اریاز فتاک کرے تھے محمود غزنوی نے وہ واپس انڈیا رولرز کے پاس چلے گئے یہ تھی بچوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ